حضور علیہ السلام کے امت کے ذمہیں کیا کیا فقوق ہیں امت کو اپنے آقا کا کون کون سا حق ادا کرنا ضروری ہے اس حلسلے میں آج آخری مجلس ہے جس میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ذکر کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ جب آپ کا اسمِ گرامی نامِ نامی آئے تو ضرور پڑیں سلام پڑیں آپ علیہ السلام کا یہ بھی حق ہے کہ ہم بغیر حضور علیہ السلام کے نام آئے ویسے بھی آپ پر کسرت کے ساتھ ضرور اور سلام پڑیں یہ حضور کا حق ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو نماز آتا کی نماز اللہ کی بندگی ہے لیکن نماز کے آخر میں التحیات کے بعد ہمیں ضرور پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوکم دیا ہم نماز کے آخر میں بھی ضرور پڑھتے ہیں اس ضرور کی برکت سے نماز ہماری مکمل ہوتی ہے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا صلاة علیم اللہ مسلح علیہ جو نماز میں مجھ پر ضرور نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی نماز کامل ہوتی ہے حضور پاک پر ضرور پڑھنے کے ساتھ نماز میں حضور پاک پر ضرور پڑھنے کا حکم جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنے کا حکم تاقید اکسی روح علیہ من السرات یوم الجمعہ جمعے کے دن مجھ پر کسرت سے ضرور پڑھا کر ہو دوسری روایت میں آیا آپ علیہ السلام نے اشار فرمایا من صلی اللہ علیہ یوم الجمعہ تیمی آتا مرہ تن جس نے روز جمعہ جمعے کے دن مجھ پر سو بار درور پڑھنے لیا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما رہے ہیں جمعے کا دن افضل دن ہے اور اس افضل دن میں افضل عمل کا حکم دیا گیا اور افضل عمل ہے حضور پر ضرور پڑھنا اس لیے فرمایا ویسے بھی ضرور پڑھو لیکن جمعے کے دن زیادہ پڑھو کسرت سے پڑھو تمہارا ضرور مجھ پر پیش ہوگا انہ سراتکم معروضہ تمہاریا اور دوسرا تمہارے اچھی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور ایک تیسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن ضرور پڑھا اللہ تعالیٰ روزِ محشر پل سرات پر اس کو نور آتا فرمائیں گے ضرور پڑھنے پر فرمایا نور پر نصیب ہوگا اور یہ نور بھی ایسا فرمایا کہ یہ نور پانچ سو سال کی مسافت تک رہے گا ضرور پڑھنے بارے کو اللہ جو نور پل سرات پر آتا فرمائیں گے یار رکھو پل سرات پر اندھیرہ ہوگا بلکل اندھیرہ ہوگا اور پل سرات ایسی پل ہے جو جہنم سے اوپر ہے قرآن نے کہا ہر ایک کو پل سرات سے گزرنا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے ایمان والوں کو اللہ نور نصیب فرمائیں گے پل سرات پر اللہ نے قرآن کریم میں اس نور کا بھی گیا یومتر المؤمنین بل مؤمنات نورہم یسع بین ایمان والے مرزوں کو ایمان والی عورتوں کو دیکھا جا سکے گا کہ ان کا نور ان کے آگے پیسے دوڑ رہا ہوگا چل رہا ہوگا اور منافق اور کافر کو کوئی نور نہیں ملے گا وہاں کوئی روشنی نہیں ملے گی ایمان کا نور ہوگا وہاں آمال کا نور ہوگا وہاں ضرور پاک کا نور ہوگا وہاں نماز کا بھی نور ہوگا روزے کا بھی نور ہوگا وہاں حج کا بھی نور ہوگا وہاں زکاة کا بھی نور ہوگا لیکن جو ضرورت کا نور ہوگا تو اتنا لمبا ہوگا کہ پانچ سو سال کی مسابق تد ضرور پاکن ہوگا اس لئے منافق وہ بھی مؤمنین کے نور کے پیچھے پیچھے پل سیلاد پر جوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن ایمان والے تو تیز بجری کی طرح آگے نکل جائیں گے منافق کہیں گے منافق کہیں گے منافق کہیں گے ایمان والوں ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں جیو نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا دخلاوے کے لئے نمازیں پڑھیں دخلاوے کے لئے درو شریف پڑھیں دخلاوے کے لئے محفلیں کر لیں اندر ایمان نہیں تھا ان کو نور نہیں ملے گا وہ ایمان والوں کو پکاریں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ نکتب اس میں نور کم ٹھہر ہو جا ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں تمہاری روشنی میں ہم بھی چل پڑیں تمہارے نور سے ہم بھی اتفادہ کر دیں اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُونُونَا قرآن میں اللہ نے بتایا آواز آئے گی چلو پیچھے جاؤ دنیا میں درود پڑھ کے آؤ اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ دنیا میں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ دنیا میں جاؤ روزہ رکھ کے آؤ دنیا میں جاؤ قرآنِ قریم کی تلاوت کر کے آؤ دنیا میں جاؤ ذکر اللہ کر کے آؤ دنیا میں جاؤ آمالِ صالحہ کر کے آؤ دنیا میں جاؤ رزقِ حلال کھا کے آؤ دنیا میں جاؤ میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر کے آؤ دنیا میں جاؤ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے آؤ دنیا میں جاؤ نبی کی سنت اختیار کر کے آؤ یہاں جو نور ہے وہ دنیا کے ایمان کا ہے یہاں جو نور ہے وہ دنیا کے آمال کا ہے یہاں جو نور ہے وہ نماز اور روز حج اور زکاة کا ہے یہاں جو نور ہے وہ ذکر اللہ صدقہ اور خیرات کا ہے یہاں جو نور ہے وہ بجو اور آمال کا ہے اور وہ تمہارے پر لے رہی ہیں یاد جاؤ جل سکتے ہو تو جاؤ جاؤ دنیا میں ارجعو وراء اکم بل تمیسو نورا جاؤ واپس جا کے نور تلاش کر کے آؤ لیکن دنیا میں آنا نہیں ہوگا دو زخمیں جاگی دیں گے تو حکم دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے آپ پر دروز پڑھو آپ پر سلام پڑھو اور یہ حکم اللہ نے قرآن نبی دیئے فرمائے میرے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی پر سلاة اور سلام بھیجتی ہیں سلاة بھیجتی ہیں درود بھیجتی ہیں ایمان والو تم بھی میرے نبی پر سلاة بھیجو سلاة بھیجو یا ایوہاللہ ایمان والو میرے نبی پر سلاة بھیجو سلام بھیجو درود بھیجو سلام بھیجو اللہ نے کہا سلاة میں بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو سلاة میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو کیا عجیب عمل ہے ہم مخلوق ہیں اللہ خالد ہیں ہمارے عمل جڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے کام جدا ہیں ہم کھاتے ہیں وہ کھانے سے پاک کبھی سنا اللہ نے کھایا اللہ نہیں کھاتا ہم پھیتے ہیں وہ پھیلے سے پاک اللہ کہتے ہیں میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں مجھے کوئی نہیں کھلاتا ہم سوتے ہیں اونگتے ہیں وہ سونے اور اونگنے سے پاک اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأمره سنت ولا نوم نہ اس کو نید آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے ہم مرتے ہیں وہ موت سے پاک وہ حی ہے عدل سے ابتک زندہ ہے اسی کو آیت اُن کرسی کہتی ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت سب سے ہمونسی آیت اس آیت کے انترنے پر شیطان نے چیخ ماری تھی یہ آیت جب اُتری تھی تو سارے پھر زمین بہت ہو گئے زمین کے نیچے گے گئے ایسی موشی آیت ہر نماز کے بعد پڑھو جنت میں جانے میں صرف موت کی دیر ہے مرتے ہی اللہ جنت آتا فرما دیں گے رات کو گھر میں سوتے ہوئے پڑھ لو حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے گھر کی بھی پروشیوں کے گھروں کے بھی چوڑوں سے ڈاپوں سے شیطانوں سے شریعوں سے حاصلوں سے بھی فضل فرما دیں گے اتنی موشی آیت ہے ہر ہر پر اللہ جنت کا ایک درجہ آتا فرما دیتے ہیں اتنی موشی آیت کیوں ہیں یہ اللہ کی توحید پر مجتمل ہے اللہ کی تعارف پر مجتمل ہے اللہ کی صفات پر مجتمل ہے اللہ بھی اونچے اللہ کی توحید اور صفات ماری آیات بھی اونچی اللہ کہہ کہ اسم آزم ہے اور اسم آزم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم آزم پڑھ کر جو بھی دعا مانگو اللہ قابل فرما دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے موسیقی لیکھتے ہیں ان کے پاس اسم آزم تھا وہ اسم آزم پڑھ کر کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا مردہ زندہ ہو جاتا تھا وہ اسم آزم پڑھ کر اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پیرتے تھے اندھا بھینا ہو جاتا تھا برس اور کوڑی کے مر مریض پر ہاتھ پیرتے تھے اسم آزم پڑھ کر اور اللہ کا نام لے کر اللہ انہیں تندرس کر دیتا تھا یہ موجزہ عیسیٰ کا تھا خدرت کس کی تھی بولو اللہ کی تھی اللہ کے حکم سے وہ مرد زندہ ہوتے تھے اسم آزم پڑھتے مٹی کا ایک پرندہ بناتے مجسمہ بناتے فَيَكُونُ طَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ موک مارتے پرندہ بن کے وہ اوڑ جاتا یہ قرآن بتاتا لیکن عیسیٰ نے کہا کہ یہ محض میرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے زندہ کرنے والا کون ہے صاحب بولو موت دینے والا کون ہے روزی اور نفع لینے والا کون ہے صرف اللہ ہے نبی کو مرضی بیلہ دیتا ہے ولی کو کرامت بیلہ دیتا ہے مرضی بی حق ولی کی کرامت بی حق لیکن یاد رکھو وہ مختار قل ہے وہ جب چاہے مرضی دے دے جب چاہے واپس لینے جب چاہے کرامت دے دے جب چاہے واپس لے لے موجزہ نبی کا لیکن نبی کے افتیار میں نہیں کرامت بری کی بری کے افتیار میں نہیں اللہ کے افتیار میں جب چاہتا ہے ظاہر کہنے اور آیت القرصی میں اس میں آزم موجود ہے بات کہتے ہیں یا حی قیوم الحج القیوم اس میں آزم ہے اس لئے یا حج یا قیوم کہہ کر دعا مانگو اللہ دعا قبول مرماری اور یہ قوانے اس میں آزم شپا دیا گیا تاکہ اللہ کے سارے نام بھڑو شوق رہے میرے آپ کے کام جدہ اللہ کے کام جدہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ نہیں پڑھتا ہم روضہ رکھتے ہیں اللہ نہیں رکھتا ہم زکاہ دیتے ہیں وہ پاک ہے ہم حج کرتے ہیں وہ حج کرنے نہیں جاتا لیکن فرمائے ایک کام ایسا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو اِنَّ اللَّهَ مَمَلَائِكَتَهُمْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّرِي میں بھی نبی پہ شکرات دیتا ہوں تم بھی میرے نبی پہ شکرات دیتا ہوں تم بھی میرے نبی پہ شکرات دیتا ہوں میں بھی شکرات دیتا ہوں تم بھی دیتا ہوں میرے فرشتے بھی شکرات دیتے ہیں لیکن اللہ کی شکرات کا معنی اور ہے ہماری شکرات کا معنی اور ہے اللہ اپنے نبی پہ شکرات دیتے ہیں معنی ہے اللہ اپنے نبی پہ رحمت دیتے ہیں اللہ اپنے نبی کی تعریف کر دیتے ہیں اللہ اپنے نبی کی تعریف ہے پورا قرآن اللہ کے ابھی کی تعلیم ہے قرآن کے تیس پائے حضور کی تعلیم ہے ایک چھوٹہ سو سے حضور کی تعلیم ہے پانچ سو چاریس رکو حضور کی تعلیم ہے چھے آیات شے سو سے زائد آیات قرآن کی حضور کی تعلیم ہے تم بھی درود پڑھو تم بھی ترام پڑھو تم بھی درود پڑھو چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس رکھ سے مجھ پہ درود پڑھو کس رکھ سے درود پڑھو ساری دعائیں میرے یہ کرو سارا درود مجھ پر لے جو اور فرمایا دیکھو درود کی برکت سے تمہاری آخرت بنے گی درود کی برکت سے تمہاری عبادت بنے گی درود کی برکت سے تمہارے آمال بنے گی درود کی برکت سے اللہ تمہیں قبولیت نتیر فرمائی یہ برکت درود کی ہوگی کس رکھ سے پڑھو اِنَّ عُولَ النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَتِ اَتَّرُوْمَ عَلَيَّ صَلَاةً تمہارے آمال نامے میں جتنے زیادہ درود ہوں گے جنت میں اُسرے قریب میرے گھر بنے گا جنت میں اُسنا قریب تمہارا میرے گھر کے قریب بھر بنے گا جس نے چاہو درود پڑھو جس نے عمال ذی میں درود زیادہ اُسنا نبی کا قرد زیادہ اُسنی حنور کی شفاہت زیادہ فرمایا فرمایا کسر سے مجھ پر درود پڑھو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تمہاری دنیا بھی بنتی ہے تمہاری قبر بھی بنتی ہے تمہاری حشر بھی بنتی ہے تمہاری آخر بھی بنتی ہے تمہیں اللہ جنت بھی عطا فرماتے درود کی برکت سے تمہاری جنت بھی عطا فرماتے چنانچہ ایک روایت میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکال فرماتی ہے میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حولِ کوسر پر پہچانوں گا جنہیں میں نہیں جانتا ہوں گا ان کو میں پانی پلاؤں گا اور ان کو کوسر کا پانی پلاؤں گا جہاں میں کوسر انہیں نصیب ہوگا کیوں فرمایا میں ہوئے پہچانوں گا ان کے درود کی وجہ سے ان کے عامال نامے میں درود کا سرہ سے ہو حضور دیکھیں گے یہ درود والا آ رہا ہے فرمایا اس کو آنے دو اس کو جانے کوسر کا پانی نصیب اور ایک روایت میں آتا ہے جبینِ امیر حضور علیہ السلام کی خدمت میں تحصیب لائے اور آ کر اشکال فرمایا اللہ کے حبید آپ پر جو آنمی درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کی جبتی لگا دیتے ہیں وہ اس درود بھیجنے بارے کے لیے دعا کرتے ہیں تم نبی پر درود پڑھتے ہو فرشتے تمہاں لیے دعا کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرمایا جو حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اس کو روز محشر نور بھی نصیب ہوتا ہے جس کو نور نصیب ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں جایا وہ جہنم میں جاتا اور فرمایا جبریل امی نے آ کر مجھے بتایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر میں منکر نکیر کے سواروں کا جواب آسان کر لیں منکر نکیروں کے سواروں کے جواب آسان ہو جائیں گے یتبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت في الحیات الدنیا وفی اللہ آقیہ یہ درود کی برکت سے ہوگا اور قیامت نبیہ اللہ تعالی نجات نصیب ہوتا ہے آئیت ہوایت میں فرمایا دنیا بھی درود کی برکت سے بنے گی جنت بھی درود کی برکت سے بنے گی جنت کے بارے میں ارشان فرمایا اِنَّ اَكْسَرَكُمْ عَلَيَّةَ سَنَاتَمْ اَكْسَرُكُمْ اَجْوَاجَةَ جِتنا ضرور زیادہ ہوگا آمان نامے میں اللہ جنت میں اُسنی بیویاں نصیب فرمائیں گے اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس کا جتنا زیادہ ضرور ہوگا اللہ ہر ضرور کے بدلے میں نور بھی عطا کریں گے اور ہر ضرور کے بدلے میں جنت میں محل اور دھر بھی عطا کریں گے یہ تو آخرت ہے ضرور پر اللہ آخرت میں وہ عجر عطا کریں گے یہ تو وہ عجر ہے اور دنیا میں مَنْ عَصُرَتَ عَلَيْهِ حَاجَتُهُ فَلْيُقْسِرِ سَلَا تَعَلَيْهِ حضور پرماتے تنگ دستی آ جائے پریشانی آ جائے تقریف آ جائے آفتیں آ جائیں رزق تنگ ہو جائے بیماریاں آ جائیں بلائیں آ جائیں مصیب تنگ آ جائیں کسر سے مجھ پر ضرور پرنا جائیں کسر سے ضرور پرنا جائیں فَإِنَّهُ يُذِيرُ الْغُومُ تمہارے غم دور ہو جائیں گے ضرور کی برکت سے تقریف میں دور ہو جائیں گے وَتَقْسُّ الْعَرْضَاءُ جِسْ ضرور کی برکت سے اللہ تمہارا رزق و وسیع کر دیں گے اگر کچھ آتا ہے رزق و وسیع ہو ضرور پرے کوئی چاہتا ہے بیماری دور ہو ضرور پرے کوئی چاہتا ہے تقریفوں سے معفول رہے ضرور پرے کوئی چاہتا ہے پریشانیوں سے نجات ہو ضرور پرے کوئی چاہتا ہے گھر میں برکت ہو ضرور پرے کوئی چاہتا ہے کہ مصیب سے آفتیں الگ رہیں کسر سے ضرور پرے کوئی چاہتا ہے اللہ راضی ہو ضرور پرے کوئی چاہتا ہے حضور راضی ہو درود پڑھو فرمایا ایک درود پڑھو اللہ تعالی دس نیکی آدھا فرما دے گی دس نہ معاف کر دیں گے دس بردے گلت گے اور جب تم درود پڑھتے ہو تو نور ایک نکلتا ہے تمہارے موں سے اور وہ جاتا ہے آسمانوں تک اور آسمانوں کو چیز کر اوپر جاتا ہے اور جب آسمانوں تک یہ نور جاتا ہے خوشبو جاتی ہے اور یہ نور جاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے پریشتے بھی تمہارے ساتھ درود پڑھتے ہیں اور وہ نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں اور تمہارے لئے دعا بھی کر دیں تمہارے لئے دعا بھی کر دیں اور جس مجلس میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے آقا فرماتے ہیں اس مجلس میں ایسی گنڈی برگو ہوتی ہے جیسے مردار مراپران اور جس مجلس میں درور پڑھ لیا جائے آپ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صلاح بھی ہے اس میں سلام بھی ہے یہ صلی اللہ علیہ درور ہے بسلم سلم یہ سلام ہے یہ وہ درور ہے جو حضور نے سکھائی اللہ کے نبی کے تعلیم وہ درور پڑھو ایک میری اپنی بنائی ہوئی نماز ہے ایک حضور کی تھی ہوئی نماز ہے کون سی نماز قبول ہے جو ہمیں حضور میں دی ایک لوگوں کے اپنے بنائی ہوئے درور ہے ایک مدینہ جایا ہوا درور ہے حضور سے قبیہ ہوا درور ہے وہ درور پڑھو جو پیمبر نے آتا کیا وہ قبول ہے وہ اللہ کو قبول ہے سلام بھی وہ جو حضور نے دیا وہ قبول ہے تو فرمایا کہ تمہارے ضرور جس مجلس میں ضرور پڑھتے ہو خوشبو محکتی ہے ایسی خوشبو کہ آگر زمین میں کھول دی جائے تو پوری روے ارض مواتر ہو جائے پوری روے ارض میں خوشبو محکتے لگی آئے تو درور نور بھی ہے درور خوشبو بھی ہے درور قبول بھی ہے درور جنت بھی ہے درور دنیا تنکachow کا اندالہ بھی ہے درود رزق بھی ہے اور درود بردد بھی ہے درود اللہ کی رحمت بھی ہے درود درجوں کی بھولن بھی بھی ہے درود گناہوں کی پرشیخ بھی ہے سبحان اللہ کہو اکو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پر لائل بیاندروں وقت نہیں ہے حضور نے فرما جس نے دس دفعہ ایک دفعہ درود پڑھا اس کو اللہ دس نیکیاں دیں گے جس نے دس دفعہ درود پڑھا اللہ اس کو سو دفعہ درود پڑھا اللہ اسے ہزار درود پڑھا حرم اللہ جترہو عالم نار ہزار دفعہ درود پڑھنے والے پہ اللہ دوزق حرام در دیں گے اس میں جہنم کی عادت حرام ہو رہا اس کو اللہ قبر قبر میں ہم ترمکیروں کا سوالوں کا جواب آسان کر دیں گے پل سرار پر میں اللہ اس کو نور آتا کریں گے کونٹ سو سال تک اس نور تو مسافت ہو یہ درود کی برکت ہے یہ سلام کی برکت ہے اس لئے حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا حضور نے فرمایا ہے وہ بخیر ہے وہ تباہ ہو گیا وہ بربار ہو گیا اس کا نام مٹی میں مل گیا جس کے سامنے میرا نام انامی آیا اس نے کینامی آیا اس نے کوئی سے درود نہیں پڑا وہ بخیر ہے وہ دنیا کا کنجور سرین انسان ہے یہ حضور پر درود نہیں پڑھتا اور لکھتے ہیں بعض لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں ہم آج تو لکھنے کا عباد بنی رہا آپ پڑھنے کا عباد بنی رہا نوجوان نصر ہماری موبائل اور نیٹ میں تباہ ہو گئے کہتے ہیں جو لکھنے والا لکھتا ہے حضور کا نام اور آگے درود پورا لکھتا ہے بعض لوگ سواد لکھ دیکھیں یہ سواد نہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خانی سواد لکھا وہ محروب جس نے درود لکھ دیا میرے آقا نے فرمایا جب تک اس تاوز پر اس کتاب میں اس تحریر میں میرا نام موجود ہے جس نے درود لکھا میرے نام کے ساتھ روز محشر تک جب تک یہ درود اور میرا نام موجود ہے اللہ کے پرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے ایک رائنٹر تھا ایک لکھنے والا تھا وہ فوت ہو گیا کسی کو خواہ میں ملا پوچھا کیا ہوا کہنے لگا اللہ نے بخش کرنا ہے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جب میرے حبیب کے نام لکھتا تھا تو کنجوس ہی نہیں کہتا تھا درود پورا لکھ دیتا تھا اس ترے عمل کی وجہ سے میں نے ترسارے بنا معاف کر دی اب ایک نصف بھی آپ کو بتاتا ہوں آسان ہے حضور نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو جائے گی یہ عمل کرو میری شفاعت واجب ہو جائے گی عامل بمعجب آدان ہو آدان کا جواب دو اقامت ہو اقامت کا جواب دو ہم آدان کا جواب دے دیتی ہیں اقامت کا جواب نہیں دیتے تکبیر کا جواب نہیں دیتے انا اقامت ہو جواب دو اور جواب کیتے دیں اذا قابل المزین وہ اللہ اکبر اللہ اکبر فقولو متلمuan یقولو المزین وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو اور اگر حجر کی ارانے اور وہ کہہ رہا ہے صلاة و خیرم من النوم تو تم جواب میں کہو صدقتا و بررتا و نتقتا بالحق صدقتا و بررتا و نتقتا بالحق تم نے سچ کہا تم نے نیکی والی بات کی تم نے حق و بات کہی صدقتا و بررتا و نتقتا بالحق بالحق اور جب اقامت میں تکبیر کہنے والا کہے قد قامت السلام تو جواب میں کہو اقام اللہ و ادامہ اللہ اس نماز کو ہمیشہ قائم لگ ہمیشہ ہمیشہ نماز کو تو قائم اور قائم ادام کے جواب دو اور پھر درود پڑھو ادام کے بعد کیا پڑھو بولو بولو یار آپ بولتے نہیں کیا پڑھو درود پڑھو اور پھر یہ دعا مانگو حضور کے لیے اللہ عظم ربہ ہاتھی التعبت التعبہ والسلاة القائمہ آتی محمدہ الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا للذی وعدہ انکہ لا تسلو نیار یہ ادام کے بعد کی دعا پڑھو فرمایے جس نے یہ کر لیا حلت لہو شفاعتی قیامت کے لئے اس کی شفاعت مجھ محمد کے ذمہ ہو گئی لازم ہو گئی میں کروں گا شفاعت اس کی اس کی عادت بناو جب بھی ادام سنو جب بھی ادام سنو ادام کے دعا دو ضرور پڑھو مختصر یہ دعا یاد کرو اللہ احمد رب دعا دعا تکتا والسلاة القائمہ آتی محمدہ الوزیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا للذی وعدہ انکہ لا تخلقل نیار انشاءاللہ قیامت کے لئے حضور کہیں گے یہ میرا اپنا ہے میرا اللہ اس کو جنت نہ دے اور اگر یہ چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو حضور نے فرمایا پھر اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کے حمد و سنا کرو اللہ کی تعریف کرو پھر حضور پر دعود پڑھو پھر دعا مانگو دعود کی پرکتے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اس لئے مشایخ بتاتے ہیں تصویر پڑھو تو اول دعود آخر دعود وظیفہ پڑھو تو اول دعود آخر دعود دعا مانگو تو اول دعود آخر دعود جب شروع میں دعود آخر میں دعود دعود قبول ہوتا ہے اس کی برکت سے عمل بقابول ہو جائے گا اور ایک بات یار رکھو ہر عمل میں علماء کہتے ہیں یہ خطرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس عمل کو قبول کریں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو رم کر دیں مردو کر دیں اس کی مردی وہ ہماری عمالیں موں پہ مار دیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ قبول کر لیں اس کی قرم نوازی ہے اس کی مہربانی ہے جیسے تم بادشاہ کے پاس اپنا حدیعہ دے جاؤ اس کی مرضی قبول کریں اس کی مرضی تمہیں بگا دیں کوئی بادشاہ سے نہیں پوچھتا تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اس لئے مانگنا چاہے اللہ میرے عمال کو بھی قبول فرمائے نماز پڑھ کے کھے کے دار نہیں بن جایا کرو ہم نماز ہی ہو گئے کیا خبر اسے قبول کرتے نہیں ہے اسے ہمارے ان تکروں کی ضرورت نہیں ہے درتے رہو کرتے رہو امید بھی رکھو قبول کرے گا درتے بھی رہو اللہ کا اراد نہ کر اسی قرام ایمان ہے الیمان بین الخوف و الرجا امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب کا در بھی ہو اگر خاری امید ہے تو امیدوں پر نجات نہیں ہے اور درت کی وجہ سے اگر ماجوس ہو گئے تب بھی نجات نہیں ہے امید بھی لکھو درت بھی لکھو امید رکھو کہ وہ غفور و الرحیم ہے درتو رہو کہ حضور انتقام ہے آپ پر نماز پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبی مرحبت اللہ بہتاتا ہر بندہ ہر مومن نمازی نماز میں پڑھتا ہے اسلام علیکہ ایوہ النبی مرحبت اللہ بہتاتو پڑھتے ہو تم نبی پر سلام بھیجدے اصل سلام یہ ہے اصل سلام یہ ہے لیکن جو بے نماز ہی ہے وہ نہ ضرور پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے تو چھوٹ بول میں اسے آج سے کہ رسول نہیں مانتا جو بے نماز ہی ہے نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر ضرور بھی پڑھے گا سنتوں میں ضرور نفلوں میں ضرور فنزوں میں ضرور بیٹر میں ضرور سلام بھی پڑھے گا فنزوں میں سلام بیٹروں میں سلام نفلوں میں سلام سنتوں میں سلام پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا دعا مانگے گا کہ تو درود میں بھی دعا میں بھی درود پڑھے گا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِهِ وَعَلَىٰ آغِهِ وَسَحْبِهِ عَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَلَحَمَ الْرَاحِلِينَ سُلْحَانَ رَبِّكَ رَبِّلْ حَيْنِ بِالْخَيْزِ اسیفور وَسَلَانُمْ عَلْمُونَ سَلِيرُ مَالْحَمْدُللَّهِ رَبْلَالَحَانَ تو نماز و بہت سارے عزكار تو مجموع ہے نماز میں درود بیا derrière نماز میں سلام بیا تھے نماز میں ذكر بیا Technically نماز میں قرآن کی تلابد بیا تھے نماز میں ربو بیا تھے نماز میں سلطل بیا تھے نماز میں دعا بیا تھے نماز میں تُطمیم بیا تھے تحمیل بھی آگئے تصمیح بھی آگئے تحمیل بھی آگئے لا یعنی اللہ بھی آگئے سبحان اللہ بھی آگئے الحمدللہ بھی آگئے اللہ اکبر بھی آگئے سب کون کی نماز بھی آگئے تو نماز ایک عبادت نہیں بے شمال عبادتوں کا مجموعہ ہے ویسا آتا ہم سلام کو جانتی ہیں السلام علیہ کا کہتی ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد سلام ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں سلام ہوئی ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ علیہ وسلم میں اپسے پوچھتا ہوں حضور کو حضور آتی نہیں حضور حضور بولتے تھے آنا نہ آنا تو جور کی بات ہے اعلیٰ بات ہے حضور حضور بولتے تھے حضور نے تو پارسی کبھی نہیں بولی ارے بھائی تو ہندوستانی ضرور ہے ہندوستانی سلام ہے تم درود سلام وہ پڑھو جو آقا نے آتا دیا حضور نے آتا دیا حضور نے آتا دیا حضور نے آتا دیا حضور نے ہم سلام جانتے ہیں ہم نے بتلائیے ہم درود کیسے پڑھے قَالَ فَقُولُوَ اللَّهُ فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سَلْ لَيْتَ عَلَى آلِ الْرَعِيمَ فرمائیں یہ ضرور پڑھو اور حضور علیہ السلام سے ضرور سلام کے مختلف الفاظ مختلف ضرور حضور میں سکھائیں ہیں وہ سب سے افضل ہے ہمارے شیخ الحریف حضرت مولا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائر عامان لکھی انہوں نے چیل حدیث یا چیل ضرور سلام کے نام سے ایک چھوٹا سا کتاب چردی آئے جب حضور علیہ پہ جاؤ تو وہ ساتھ لے جاؤ گھروں میں بھی ساتھ رکھو چالیس حدیثیں بھی ہیں اور انہی چالیس حدیثوں میں چالیس ضرور سلام لی ہیں حضور نے خود سلام کر دی مثال کے طور پر یہی جو اتحیات پڑھتے ہو اس میں بھی سلام اس کے علاوہ یہ سلام اور جو نماز میں روز پڑھتے ہو یہ ضرور ہے مختصر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرت سے حضور پر ضرور پر پہنے کی تفیق نصیب فرمائے آپ یقین کریں اس ضرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب قبول یہ تہتا کرتا ہے ہمارے مدارس میں جہاں دور حدیث ہوتا ہے الحمدللہ بچوں بچیوں دونوں ملستوں میں جب حدیث کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک دن میں کئی کئی ہزار بڑھ پڑھتا ہے کئی کئی ہزار بڑھ پڑھتا ہے اور جسی کتنی برہتات ہوتی ہیں اور ہمارا بارحال کا تجربہ ہے حدیث پڑھ کر ہم اللہ سے جو بھی دعا مانتی ہیں اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھاتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی یہاں تک میں آپ کو لطیقے بتاؤں کہ حدیث کا سبب ہوا اور طائب بن مہنے کا استاذی آج فلاں کی دھانے کا دل کر رہا ہے اور ہم نے دعا مانگ رہی اللہ نے انتیس دن موشید آتا ہے یہ حدیث کی بڑھ کر اور دلوں میں پاک کی بڑھ کر اللہ ہم سب کو توفیق نصیح فرمائے